اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چالیں آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور خوش رہا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے ثانیہ پیدا کریں اور آپ دوسروں کے لئے ثانیہ پیدا کریں آج ہم بات کریں گے کہ یورم میں اور خاص کر جرمنی میں پلمبر کا کیسا کام ہے آپ کتنا کما سکتے ہیں آپ کو کام ملتا ہے نہیں ملتا ایزی ملتا ہے کہ نہیں ملتا دوستو جرمنی میں خاص کر پلمبر کا جو سینٹری کے کام کرتے ہیں اس کا بہت اچھا کام ہے اور بڑا ایزی ملتا ہے ویسے تو پلمبر کا کام گریس میں بھی ہے سپین میں بھی اٹلی میں بھی ہر کنٹری میں بڑا کام ہے اور اس کا کام کہیں بھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ پوری دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے کنسٹریکشن کا کام تو چلتا رہے گا جو یہ گھر بنتے ہیں نئے اس کے کام تو چلتا رہے گا اور یہ تب تک تو نام کمر جب تک یہ پلمبر اور سینٹری والے کام نہ کریں تو سینٹری کے کام میں آپ یہ حساب لگا رہے ہیں کہ اگر فار ایزیمپل آپ مہینے کا کام کرتے ہیں تو یہ جرنی میں جو اس کا ریٹ ہے اگر آپ کے پاس ڈپلومہ ہے تو اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے ڈپلومے کے بغیر بھی آپ اچھا خاصہ کما سکتے ہیں پہلے ہم بات کریں گے جو ڈپلومہ ہولڈر ہیں ان کے لیے جو ڈپلومہ ہولڈر ہیں سینٹری کا کام جانتے ہیں وہ تو بائیس یورو چوبیس چھویس ٹھائی یورو تیس یورو تک بھی گھنٹہ لے رہے ہیں اور جو ادھر ایک ہوتی ہے نو دنس اس میں اس سے بھی زیادہ پیسے لے رہے ہیں اب ہم بات کریں گے جو جن کے پاس ڈپلومہ نہیں ہے جو ایشن لوگ ہمارے آتے ہیں پاکستان سے انڈیا سری لنکا یا بنگلہ دیش سے جو پلمبر کا کام جانتے ہیں لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یوروپ میں خاص کر جرمنی میں اس کام کی مانگ ہے جو کام آپ کو پورا آتا ہے اگر آپ کو ایسا کام آتا ہے کہ آپ کام ادھرہ جانتے ہیں یا تھوڑا سا جانتے ہیں یا آپ نے اپنے ملک میں ایزے ہیلپر کام کیا ہوئے تو یہاں نہیں چلے گا اگر آپ کو کام آتا ہے یا آپ نے آنا چاہتے ہیں تو پلیز مکمل کام آپ نے سیکھا تو وہ آپ کی ہیلپ کرے گا ایڈر ہے فار ایزیمپل میں ایک بات کرتا ہوں ایک بات لگانے کا ایک بات لگانے کا جو سینٹری والے ہیں وہ آٹھ سو یورو نو سو ہزار یورو ڈپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا بات ہے بارہ سو یورو چودہ سو یورو لازٹ ٹیم میرے ایک جاننے والے نے باس کا کام کروایا سینٹری کا انہوں نے آٹھ سو یورو لیا صرف فٹنگ کا دو پائپ ادھر سے آگے لے کیا آگے سے انہوں نے ان کے جو بھی ہیں سارا ان کو کبر کیا تو آٹھ سو یورو کیا اور میرا خیال وہ دو یا تین دن آئے ہیں دو دو گھنٹے آئے ہیں آٹھ سو یورو انہوں نے لیا دو بندے تھے باقی آپ خود حساب لگا لیں ابھی انہوں نے ویسے کیا کام تو لیگل طور پر نہیں کیا تو یہ میں اب سمجھ رہا ہوں آپ خود بات سمجھ جائیں گے کہ اگر ٹیکس کے بغیر آپ بلیک میں بھی کام کرتے ہیں تو یہ کام بہت زیادہ ہے اس کی ارننگ بہت زیادہ ہے اور اس کا کام ملتا بہت زیادہ ہے اور اس کا کام بھی کام ہوتا ہے اور پیسہ بہت زیادہ ہے اے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ چھوٹا سا کوئی پائپ کی فٹنگ کے لیے جب بلائیں گے میرے صرف خود ہوا ہے ریسٹوران میں میں نے بندے وہ کسی کو بلایا ہے کہ وہ گیزر فٹ کرنا تھا وہ آیا تقیبند دو سے تین گھنٹے کام کیا ڈیر سو یورو وہ لے گیا ہے مجھ سے اور وہ کسی میرا دوست کا واقف کار تھا وہ ڈیر سو یورو لے گیا ہے تین گھنٹے میں آپ یہ خود حساب لگا لیں کہ اگر وہ کسی گھر میں کام کرتی ہیں تو وہ کتنا کما سکتی ہیں میں نے ویسے بھی دیکھا ہے کہ اجھر تین ہزار چار ہزار یورو تک کما رہے ہیں یہ نارمل سے میں بات کر رہا ہوں زیادہ کما رہے ہیں میں نے بالکل نارمل آپ کو بتایا ہے کہ ایک بات کا وہ آٹھ سو یورو لے اگر لے رہے ہیں تو تین دن میں وہ دو دو گیاںٹے تین گیاںٹے آئے ہیں صرف دو بندے یہ دوکش ہے کہ انہوں نے خود بتایا کہ صبح ہم کسی اور کے ہاں گئے تھے سیکنڈ ٹائم اس جگہ آئے ہیں تو پہلے ٹائم ان کا کام بڑا تھا ادھر سے انہوں کا کافی بڑا ٹھیکہ تھا وہ چر رہے ہیں اور شام کو وہ پار ٹائم میں چھوٹے مٹے کام کر رہے ہیں یہ کم سے کم جو سینٹری والے ہیں جو صحیح کام جانتے ہیں یہ تین ہزار ساڑھے تین زار چار ہزار یورو بالکل اسائلم پر بھی کما لیتے ہیں اسائلم کے ساتھ ساتھ بھی کما رہے ہیں اگر کام کی جاست ہے یا نہیں ہے ان کی پلمبر والوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کا کام چلتا ہی چلتا ہے یہ کام ڈون بھی لیتے ہیں اور کام ان کو بھی ڈون لیتے ہیں اور یہ بڑے اچھے طریقے سے پیسے لیتے ہیں اور بڑے خوب پیسے لیتے ہیں اگر یہ چار ہزار یورو بھی کمائیں چار ہزار تین سامنے آپ جیس بہت زیادہ ہو گیا میں ویسے کہہ رہا ہوں اگر صرف دو تین ویکنڈ پر کام کریں تین ہزار یورو بھی کمائیں تو آج کے دن دو سو تاریس یورو کا ریٹ ہے آپ دو سو چالیس بھی لگائیں تین ہزار یورو کے باس آپ سے بن گیا ساتھ ساڑھے ساتھ لاکھ روپیہ مہینے کا کمائ رہے ہیں باقی آپ خود سمجھ رہے ہیں جو لوگ یہ کام جانتے ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ویسے نہیں بات یہ بات لیگل ہے اور یہ بات سچا ہے تو اس لیے اگر آپ اچھا پلمبر کا کام جانتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ یورو میں آئیں اور اچھا اور خوب کمائیں لیکن کام پلیز مکمل آنا چاہیے یہ بھی ہے ایک بات چاہیے میں ضرور بتاؤں گا اگر آپ نے ادھر کوئی ٹھیکہ لیا اور آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ نے کوئی کام الٹا کر دیا آپ سے کام غلط ہو گیا تو یہ آپ کو فائن بھی برنا پڑے گا آپ کو اگر آپ کی ویسے یہ ویلڈنگ کو یا کس چیز کو نقصان ہوئے تو وہ آپ نے خود پے کرنا ہے جو ادھر فرمے ہوتی ہیں جرمن ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کام کے ڈبل پیسے لیٹے ہیں تو ان کی پوری انشورنس ہوتی ہے کہ اگر وہ ایک ویلڈنگ میں کام کرنے آئے ہیں تو ان سے کوئی نقصان ہو گیا ہے تو یہ حساب لگائیں کہ وہ پورا نقصان ان کی انشورنس پے کرے گی جو لوگ پرائیوٹ کرتے ہیں یا کالا کام کرتے ہیں ان کی کوئی انشورنس تو نہیں ہوتی لیکن یہ انہوں نے خود پے کرنا ہوتا ہے اگر کوئی ان کو صحیح کام نہیں آتا کوئی واسر جو پانی ہے وہ لیکج ہو گیا کوئی بھی ہو گیا ہے یا ان کے کام کے ویسے کوئی لیکج ہو ہے یا کوئی خراب ہو ہے تو ان کو یہ سارا پے کرنا پڑے گا اس لیے جو ہیلپر حضرات ہیں میں ان کو نہیں کہہ رہا یہ جو پلمبر کا کام پورا جانتے ہیں اور مکمل طریقے سے بہت زیادہ ایکسپریئنس رکھتے ہیں وہ کماتے بھی بہت زیادہ ہیں اور کم سے کم آپ چار ہزار یورو کے راؤنڈ بورٹ ایزی لکم آ سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی آج کی اتنی بھی انفرمیشن تھی دوست دعاوں میں یا رکھیں تو بہت دعائیں کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سانیہ پیدا کریں اللہ حافظ